ایک حدیث جو پچھلے ہفتے بھی اشارہ کیا تھا اس کی طرف امیر المومنین علی علیہ السلام سے یہ حدیث شریف منقول ہے اِذَا کَانَ يُوْمُ الْجُمْعَةِ خَرَجَ اَخْلَافُ الشَّيَاتِينَ يُزَيِّنُونَ أَسْوَاقَهُمْ وَمَعُهُمْ الرَّعَيَاتِ جمعہ کا دن جب آتا ہے تو شیطان کے حلیف شیطان کے ساتھی شیطان کی ٹیم وہ بازاروں میں چلے جاتے ہیں بازار سجاتے ہیں دکانیں کھلتے ہیں کاروبار سجاتے ہیں شیطانی طبقہ شیطان کے ہمراہ مارکیٹو میں چلا جاتا ہے لیکن جو بندگانِ خدا ہیں یہ مساجد میں آتے ہیں نمازِ جمعہ قائم کرتے ہیں امیر المومنین علیہ السلام فرما رہے ہیں وَتَقْعُدُ الْمَلَائِكَةُ عَلَىٰ عَبَوَابِ الْمَسَاجِدِ اب دوسری طرف دوسری پارٹی کا ذکر نہیں کیا چونکہ اتنی اہمیت نہیں ہے اتنی کافی ہے کہ شیطان اور شیطان کے ساتھی جمعہ کے دن مارکیٹو میں چلے جاتے ہیں اور شیطان بازار میں بیٹھا ہوتا ہے حاضری لگا رہا ہوتا ہے کہ کون سا چیلا آیا کون سا نہیں آیا وہ بھی حاضری لگا رہا ہوتا ہے اور صبح و صویرے کون آیا نماز کے ٹائم کون آیا نماز کے بعد تو قرآن کا بھی فرمانہ ہے کہ جب نماز ختم ہو تو پھر پکنک میں نہ چلے جاؤ پھر جاؤ فضلِ خدا رزقِ خدا ڈھونڈنے کے لئے جاؤ یعنی پھر بے شک دکانیں کھولو کاروبار کرو نمازِ جمعہ کے بعد نمازِ جمعہ سے پہلے نہیں جانا مارکیٹو میں نمازِ جمعہ سے پہلے سفر نہیں کرنا نمازِ جمعہ کی ادائیگی سے پہلے کوئی اور مصروفیت اپنی کوئی میٹنگ کوئی سفر کوئی اس طرح کی امرجنسی اپنے لئے نہیں بنانی وہاں وہ حاضری لگا رہا ہوتا ہے اور ادھر ملائکہ ملائکہ مساجد کے دروازوں پہ بیٹھ کر مومنین کی حاضری لگا رہے ہوتے ہیں کہ پہلے کون آیا دوسرے نمبر پہ کون آیا آخر میں کون آیا اور اسی ترتیب سے ان کے درجات جو سب سے پہلے آتا ہے اور امام کے قریب آکے بیٹھتا ہے پہلی سفر میں بیٹھتا ہے اس کے لئے دو آجر ہیں دورہ آجر ہیں اور جو لغو بات کرتا ہے خطبے کے دوران گفتگو کرتا ہے کوئی اور مصروفیت اپنی پیدا کر لیتا ہے اس کے لئے ایک آجر ہے جو نہیں کرتا لغو بات نہیں کرتا اس کے لئے دورہ آزاب ہیں جو آکے بیٹھ کے خطبے کے دوران گپے لگاتا ہے سرگوشیاں کرتا ہے اور کسی اور کام میں مصروف ہے اس کے لئے دو گناہ اور دو دو عذاب ہیں وَمَنْ قَالَ لِسَّاحِبِهِ سَحَ خاموش رہے چھپ رہے فَقَدْ تَقَلَّمَ اس نے بھی تقلم کیا ہے فَمَنْ تَقَلَّمَ فَلَا جُمْعَتَلَا وہ ایک لطیفہ ہے نا امیانہ سا کہ تین آدمی جماعت میں نماز پڑھ رہے تھے بیچ میں کوئی بلی آگئی تو ایک ان میں سے بولا کہ بلی آگئی ہے یہ دودھ پی جائی ہے تو دوسرا بولا کہ بھائی نماز سب نماز میں تھے نیت کی ہوئی تھی اور پڑھ رہے تھے نماز دوسرا بولا کہ نماز میں نہیں بولتے نماز ٹوٹ جاتی ہے تیسرے نے کہا کہ شکر خدا میں نہیں بولا ان دونوں کی تو ٹوٹ گئی یہ لغو ہے یہ سب لغو ہے توڑو بھی نہیں توڑو بھی نہیں اور توڑنے والے کو تذکر بھی نہ دو یہ لغو ہے یہ لغو کرو کہ اپنا نقصان ہو جائے گا یہ موضوع انشاءاللہ کسی وقت حصہ ہے تقوی کا بھی حصہ ہے اور مستقل بھی اس کی اہمیت ہے نازم و انزوات اور ڈسپلن زندگی کے مختلف شعبوں کا ڈسپلن یہ بہت اہم باب ہے قرآن کریم کا اور دین کا زندگی میں نازم کیسے ایجاد کیا ہے نازم تو بہت سادہ ہے ان طالبہ کو بتایا ہوا ہے ان کے زبانوں پر ہے ان کے عمل میں نہیں ہے نازم نازم اگر ان سے پوچھو تو فٹا فٹ بتاتے ہیں نازم کیا ہے ہاں دیکھا آپ نے مومنین نے سن لیا کہ ان سب کو نازم یاد ہے نازم سے مراد شاعری والی نازم نہیں ڈسپلن نازم کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز اپنے مقام پر ہر کام اپنے وقت پر یہ مختصر آسان اور سیدہ آسان نازم آسان ہے ہر چیز اپنی جگہ پر ہو اور ہر کام اپنے وقت پر ہو جائے یہ نازم ہے اور یہ دین نے قائم کیا ہے ہر چیز کو اپنی جگہ رکھوایا ہے حکم دیا ہے اور ہر کام کو اپنے وقت پر بجال آنے کا حکم دیا ہے اب یہ ڈسپلن ہے ورنہ دو منٹ لیٹ آنے سے کیا نقصان ہو جاتا ہے جمعہ میں دو منٹ لیٹ آ جائیں خطبے میں تھوڑا دیر سے آ جائیں پہلے خطبے کے بات آ جائیں وسط میں آ جائیں آخری میں آ جائیں گنجائش تو ہے آ کے شامل اس کو قرآن بنظمی کہتا ہے یہ ڈسپلن کی خلاف ورزی ہے اور یہ نظم اور ڈسپلن خود ایک بڑی اہمیت کی چیز ہے ڈسپلن باقی تمام کاموں کے لئے برکت کا ذریعہ ہے اور خود اپنی جگہ پر ایک بہت برکت ہے اور اس کی اہمیت ہے اس لئے یہ ڈسپلن بہت اہم ہونا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز جماعت قائم کی اب معلوم نہیں میرے ذہن میں نہیں جمعہ کی جماعت تھی یا یومیہ جماعت تھی حضور نے اقامت پڑھ اقامت پڑھ کے محسوس کیا کہ پچھلی صف والوں میں ڈسپلن نہیں ہے صف سیدھی نہیں ہے تو حضور نے نیت نہیں کی واپس جماعت کے طرف رخ کیا اور ان کو فرمایا کہ اگر آپ نماز میں یہ ڈسپلن قائم نہیں کر سکتے صف سیدھی نہیں کر سکتے اس کے سزا کے طور پر خدا تمہاری زندگی کا کوئی کام سیدھا نہیں رکھے گا ہر کام ٹیڑا ہو جائے گا انسان سوچتا ہے کہ نماز میں صف تھوڑی سی ٹیڑی کرنے سے اتنا نقصان اتنا ضرر بھلے یہ علامت ہے اس بات کی کہ آپ میں نظم نہیں جب آپ عبادت میں منظم نہیں ہو جماعت میں منظم نہیں ہو اس کا مطلب ہے باقی تمہاری زندگی بھی ساری بنظمی کا شکار ہے اور ایسا ہی ہوتا ہے نظم بے ترتیب کام مت کرو اس لئے یہ فرمایا کہ جس نے بھی تکلم کیا امیر المؤمنین نے فرمایا یہ جو میں نے جمع کے بارے میں کہا ہے یہی نبی نے فرمایا تھا تمہارے نبی سے میں نے ایسا ہی سنا ہے